اسحاق ڈار واپس آئیں معیشت کو ٹریک پر لائیں مہنگائی میں پیسے عوام کو اسحاق ڈار کی یاد ستانے لگی سوشل میڈیا پر اسحاق ڈار کو واپس لانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا سارفین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اسحاق ڈار ہی ملک کو موشی بہران سے نکال سکتے ہیں معیشت چلانا مفتہ اسمائل کے بس کی بات نہیں پاکستان مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا اسحاق ڈار صاحب کو جلد وطن واپس آ جانا چاہیے ایک سارف نے تو اسحاق ڈار کو موشی جادوگر قرار دے دیا کہا جب تک اسحاق ڈار وزیر خزانہ رہے ملکی معیشت کو پر لگے رہے ایک سارف نے کہا کہ مفتہ اسمائل ہوتے پر براجمان رہے تو پیٹرول دو سو پچاس روپے فی لیٹر سے بھی اوپر چلا جائے گا اگر نون لیگل ایکشن جیتنا چاہتی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کو واپس لائے وزیر خزانہ بنایا جائے اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے مارے ساتھ موجود ہیں سینے درجہ کار نوید چودری صاحب بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت کا اسحاق ڈار کو واپس لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے تو ہی پاکستان کے مدیشت صحیح ٹریک پر آ سکتی ہے سر آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ واقعی ملک کو اس بہران سے نکال سکتے ہیں دیکھیں اس کا عملی مشہدہ ہو چکا ہے ایک سے زائر مرتبہ اسحاق ڈار پاکستان کی ایکانومی کو بہت اچھے دکھیں سوئیتے ہیں اور بلکل اسی انداز میں وہ عالمی مالیتی اداروں سے بھی ڈیل کر لیتے ہیں یہ انہیں کی کوالٹی تھی کہ جب بھی آئی ایمیر کے ساتھ کو ڈیل کرنے گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سرانڈر نہیں کیا شرائط جس کا سنی ہیں اور جس چیز کو انہوں نے بطور فرانسل ایکسپرٹس یہ سمجھا یہ مطالبہ آئی ایمیر سے مطالبہ غلط ہے وہاں وہ اپنے موقع پر ڈٹ گے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایمیر نے ایسی شرائط جو کہتے تھے کہ انیویٹیبل ہیں وہ واپس لے نہیں یہ بہت بڑی چیمنٹ ہوتی ہے جیسے میرا اپنا اندازہ ہے جتنا سے ہم کوشش کر رہے تھے ہماری حکومت کہ جو ٹیرم بڑھے گا بجلی کا گیس کا یا یہ پیٹرولیوں مسلمات کی قیمت بڑھے گی تو اس پر ہمیں نگوشیٹ کرنا چاہیے یقیناً کرنا منتا تھا تو میرا ایک اندازہ ہے کہ اگر کساکدار ایسی شخصیت موجود ہوتی تو وہ باتچیت کو کسی اور طریقے کے ساتھ نتیجہ خیز بناتی تو مدکسی قسمتی ہماری کی مفتاح اس میں احساس میں ہیں وہ بھی کئی کونپیٹن آدمی ہے لیکن ظاہر ان کو وہ لیول نہیں ہے جو ساکدار میں تو انہوں نے کوشش کی لیکن اس میں نہ کام ہوگئے تو اگر سوشل ملیہ سارفین یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی جائز بات ہے کیونکہ ساکدار ایک عظمودہ شخصیت ہیں کہ ایروتال وزیر خزانہ پانچ اشاریہ آٹھ کے کلوزوٹ لے کے جانا سارے ترکیاتی مصوروں کو ساتھ لے کے چلنا اور نہگائی کو بھی کنٹرول کرنا پھر بیجز میں اضافہ ہونا ایک ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی تھے دولہ اتھارہ میں کہ اگر سسن میں سے ہی جلتا رہا تو نہ صرف دولہ اتھارہ اس میں سی پی بھی مکمل ہو جاتا بلکہ پاکستان کی جو گروت ہے وہ شیئر تسکی اوپر ہوتی بہرحال یہ مطالبہ جائز ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی انہوں نے بات نہیں نبی صاحب ساتھ رہے گا سلیم مخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں مخاری صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا عساق دار صاحب یقینا خاصے ایکسپیرینس آدمی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کے بات چیز جو ہے وہ گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھی کہ کافی مصبت رہی ہے ابھی ایک بار پھر سے انہیں واپس لانے کا اور پاکستانی معیشرت کا یہ جو خراب صورتحال ہے اس کو صحیح کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کس حد تک جو ہے وہ ان کا پوزیٹیو کردار سر اس میں ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے تو پاکستان کی معیشت کچھ بہتری کے جانب گامزن ہو سکتی ہے کسی شخص کو جو کسی خاص فیل کا ماہر ہوتا ہے اس کے ٹریک ریکارڈ میں جج کیا جاتا ہے کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ٹریک ریکارڈ اگر آپ اس آگدار کا دیکھیں تو انہوں نے اپنے پورے دورے حکومت میں جب وہ وزیر خزانہ تھے انہوں نے نہ صرف ڈالر کو ایک خاص سطح پر رکھا بلکہ جو آپ کے نیشنل گروہ تھی اس کو پائی پوائنٹ ایٹ پر لے گئے انتہائی اڈورس حالات اور ابھی بھی خیال یہ تھا کہ جب یہ رجیم چینج ہوگی جب میں یہ حکومت آئے گی تو اس آگدار کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے آپ دیکھئے جو چھوٹیاں ہمیں پڑھ رہی ہیں فیرنچلی اس وقت چاہے وہ آئی ایم اف کا معاملہ ہے چاہے وہ پٹرول کی قیمتیں ہیں چاہے وہ ڈالر قابو سے باہر ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ حکومت وقت نے نہ جانے کس وزیر کے پہت ازاگدار کو اس سے تھوڑا سا غیر متعلق رکھنے کی کوشش کی اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے ان کے قابو سے باہر ہے پورے پاکستان بھر میں مزارے ہو رہے ہیں اس لیے کہ ایک 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 طریقے سے بھی ان کے قابو میں آنے ہی رہی ہے ایک کے بعد دوسرا غلط فیصلہ کر رہے ہیں جب مفضل مرسلہ صاحب نے شروع میں نعرے کچھ اور مارے تھے آئی ایم اف سے جا کے جو فیصلے کر کے آئے ہیں اس کا نتیجہ ہم اس وقت بھٹ رہے ہیں میرے خیال سے اگر ہم نے شروع سے ہی ساتھ لگایا ہوتا ہے یعنی ان کو ذمہ داری دی ہوتی جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ الیکٹر سینیٹر ہیں انہوں نے حلب اٹھانا ہے اور اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں شہباز شریف صاحب نے مناسب نہیں تمجھا کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس مجربہ ہے ایک ایسا شخص جس کے پاس جس کے ساتھ بیٹھ کے آئے اس کو کی جاتی ہے اس کو ابھی تک الہذاہ رکھا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے یہ قبول کر لیا کہ اس حق دار صاحب کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی اور کو مزارت خزانہ جو ہے سپورٹ کی جائے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے انگریزی کی کہ it is never too late ابھی بھی دیر نہیں ہے میرے خیال سے اگر نواز شریف صاحب اپنا سوال کرے اور شباز شریف صاحب کو confidence ملے کہ یہ بتائیں کہ ان کے پاس سوائے اس حق دار کے اور کوئی چوائس نہیں ہے آئی ایم ایف کے پارے میں ہم نے جو انٹیو کیے عیساق دار صاحب کے دی ایم اے میں ان میں انہوں نے واضح طور پر اپنی سٹیٹیجی جو ہے وہ انفیل کی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح اس وقت روپے کی جو گرتی ہوئی قدر ہے اس کو کیسے سمالا جا سکتا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ٹو آئی بیٹھ کے گفتگو کیسے کی جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی مجھے حیرت ہے میں تو آئی وز وری سرپرائز جب مجھے پتا چلا کہ مفتر صاحب جو ہے مفتر صاحب سے ہماری کوئی تشمنی خدا را خاصتہ نہیں ہے وہ ماہر ہوں گے وہ بلکل ماہر ہیں لیکن جو کپیسٹی اس حاجدار صاحب کی ہے اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی انہوں نے کمال طریقے سے اکانومی کو چلایا اور اپشلی حکومتیں جو ہے بھی جلد ممکن ہو سکے بغیر کسی تاخیر کے ان کو آن بورڈ لانا چاہیے ورنہ شباشتی صاحب کو تیار رہنا چاہیے جو ان کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے اس سے بہتر حالات کا سامنا ہونے کاری پڑے ٹھیک بخاری صاحب ساتھی رہیے گا نوی صاحب جب مفتر اسماعیل صاحب نے وزارت خزانہ کا کلمدان سنبھالا تو اس کے بعد میٹنگز ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جا کے جو ہے وہ ملے اساق ڈار صاحب وہاں پر موجود تھے اس کے بعد پھر جب آئی ایم ایف میں مذاکرات کے لیے جانا تھا انہوں نے اس وقت بھی جو ہے وہ میٹنگ کر کے گئے تھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اساق ڈار کو کسی وجہ سے اگر مسلمی گنون ابھی نہیں لانا چاہ رہی ہے یا وہ پاکستان واپس نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستانی معیشت کے لیے اپنا لیکن مشاورت تو ہو سکتی ہے لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جب ذمہ داری آپ کے پاس ہو اور سارے معاملات کو لے کے آپ خود چل رہے ہوں تو اس وقت اعتماد کا جو لیول ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور پھر آپ بات کرنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں مثلا ایک بڑا کھلاری ہے اس سے ایک جو جونر پلیئر ہے وہ آکے مشورت مانگتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے گراؤن کی اس سائٹ پہ رہنا ہے پاس اس پہ دینا ہے اور اس طرح سے جا کے آپ کو پرنٹی کرنا ہے یا پرنٹی سٹوک ملے گا تو اس کو ایسیٹ کرنا ہے یہ بتانے کا انداز ہے مشابرہ دبا بہت بڑی چیز ہے لیکن اگر وہ پلیئر خود گراؤن کے اندازہ موجود ہو آپ خود اندازہ کر لیں کس طرح کے ساتھ وہ گیند کو لے کے آگے بڑھے گا اور کس طرح کے ساتھ گول کوسٹ پر جا کے اپنا ٹارگٹ ایچیو کرے گا تو یہ ایک بہت بڑا فرقات ہے اس آگڈار صاحب کو باپس لائے جانا چاہیے اور اس کے لیے پاکستان کے جو اتارے ہیں لیکن جتنا سے کیسز بنے ہیں وہ آپ سے ٹکا چھپا ہے نہ موسے ٹکا چھپا ہے کیا معاملہ کیا نہیں ہے کس طرح سے ماضی میں معاملہ خراب کیے گے تو اگر آپ نے اب برکانومی کو بحال کرنے ہی ہے اور اب شکریات آج پاس مجھون ہیں تو خود ایسے حالات پیدا کریں ایسے رابطے بنائیں کہ وہ لوگ پاکستان آجیں اور آنے کے بعد خود ذمہ دانیاں سنبھالیں اور آگے بنیں اس میں قوم کا فائدہ ہے ملک کا فائدہ ہے اداروں کا فائدہ ہے اور یہ کرنا پڑے گا اس میں جتنی آپ تخیر کرنے جائیں گے اس میں مقصان کا احتمال زیادہ ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم اپنی اناوں کو اکتر سکتے اور لہارہ وہ بہت رہا بھی نہیں ہے آپ پاکستان کا سوچیں ہم جو بار بار کہتے ہیں جی مساکر محشید مساکر محشید مساکر محشید کے لیے آپ کو ساگڑار بھی تو چاہیے نا میں آج پر سائن کر کے بیٹھے جاتا ہوں کسی کے ساتھ کیا سندان سیاستان کے ساتھ تو کیا کر رہینا آپ تو یہ ان مہرین کی جو میں ضرورت ہے تو وقت آگیا ہے کہ ساگڑار صاحب کو پاکستان لائے جائے اس باہتر طریقے کے ساتھ اور وہ وزید خزانہ بنے مکمل طور پر اور تمام ارگنیزیشن کے ساتھ مذاکرات کھولیر کریں پاکستان کے اندر بھی ساری پاکستان جو ہیں وہ متعلقہ سٹیک ہولڈوں کے ساتھ بیٹھ کر بنائیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بڑی کلے تجھے نظر آئے گی انشاءاللہ بخاری صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا کہ اس آگڑار صاحب سینٹ کی نشست بھی رکھتے ہیں صرف آ کے انہوں نے احلف اٹھانے انہیں وزید خزانہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور جس طرح سے گزشتہ حکومت میں ان کا پاسپورٹ منصوخ کیا گیا تھا اب تو پاسپورٹ بھی انہیں ایشو ہو چکا ہے تو سر پھر کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ نونلی گبی ساگڑار صاحب کو لے کر نہیں آ رہی یا لانا نہیں چاہ رہی دیکھئے اس کے بارے میں رائے ذہنی کی جا سکتی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ کہ غالباً شباز صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی ایکویشن بہتر ہے ان کے ساتھ ان کی انڈسٹیننگ بہتر ہے لیکن وہ بات یہ بہت آسانی سے بھول گئے کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز ہیں یعنی جن کو ہم عالمی مالیاتی ادارے کہتے ہیں اس میں جو ریپو اس آقڑار صاحب کا ہے اس کا کوئی سبسیچوٹ نہیں ہے میرے خیال سے اگر آپ ریکال کریں تو شاکت عزیز صاحب جو پہلے وزید خزانہ دورپاد میں پرائمیسٹر بھی بنیں ان کے بعد اگر کسی کے اندر یہ کپیسٹی ہے کہ وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے آئی ایم ایف کو کی ڈکٹیشن لینے کی بجائے اس کو ڈکٹیٹ کر سکے تو اس شخص کا نام جو ہے وہ اس آقڑار ہے اور جالی کیسز بننے کی تو ایک بڑی لمبی جوڑی روایت ہے پوری پی ایم ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ جالی کیسز بنیں اور ان کو انڈو بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ کوٹس نے فیصلہ کرنا ہے تو اب عدالتیں کسی انفلوئنس میں نہیں ہے عمران خان صاحب جو صبح سے شام تک دمکیاں دیتے تھے عدالتوں کی اور ان کے جو ہواری تھے وہ بتاتے تھے کون کتنے دن کے لیے جیل جائے گا وہ سکتا ہے چونکہ اب ختم ہو چکا ہے لہٰذا میں سمجھ دا ہوں کہ ہمیں باقیتہ درخواست کرنی چاہیے اس آقڑار صاحب سے کہ آپ آئیے اور ایکانومی کے ڈوکتی اس کشتی کو کسی قرارے لگانے کی کوشش کریں اپنی تمام ترکابلیت سے بہت شکریہ آپ کے وقت سلیم مخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نوید حجالری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کبھی بہت شکریہ